اسلام علیکم دیکھیں اس سے پہلے ہم نے اپلوڈ کر دیا تھا پاس پرفیکٹ ٹینس تو پھر آج ہوگا پاس پرفیکٹ کانٹینیوز ٹینس تو پھر اس کے بعد پاسٹ کا پورشن جو ہے وہ کامپلیٹ ہو جاتا ہے پھر ہم فیوچر کی پورشن کو ڈسکس کریں گے وہ مطلب باقی جتنے بھی ہیں وہاں پر پلی لسٹ میں آپ کو مل جائیں گے آل ٹینس کے نام سے وہاں پر مطلب آپ کو سارا ٹینسز مل جائیں گے آج آپ پاس پرفیکٹ کانٹینیوز ٹینس جو ہے اس کو سمجھنے کے لئے اردو فکروں کے آخر میں ہمیشہ آپ کو ملے گا رہا تھا ٹھیک ہے رہے تھے رہی تھی وغیرہ رہی تھی وغیرہ ٹھیک ہے مگر وقت کے ساتھ مطلب اس ٹینس میں رہا تھا رہے تھے رہی تھی لاسٹ اردو فکروں کے آخر میں آئے گا اور شرط یہ ہے کہ وہاں وقت کا ذکر ہو یہاں پر اور یہاں پر ہم ورب کی ٹھیک ہے ورب کا تھرڈ فرم فرسٹ فرم آف ورب پلس آئی این جی فرم استعمال کریں گے ٹھیک ہے اس کے علاوہ ہیلپنگ ورب کیا استعمال کریں گے ہیلپنگ ورب ہم یہاں پر استعمال کریں گے ہیڈ بین ٹھیک ہو گیا ہیڈ بین ہم یہاں پر ہیلپنگ ورب استعمال کریں گے اب یہاں پر ہم سنس اور فور کا استعمال بھی کرتے ہیں ہم نے جب پریزینٹ پرفیٹ کونٹینیو سٹینٹس اپلوٹ کر دیا تھا پھر ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ سنس اور فور کہاں استعمال ہوتے ہیں سنس جو ہے وہ ایکزیکٹ ٹائم کیلئے استعمال ہوتا ہے اور جو فور ہے وہاں پر ایکزیکٹ ٹائم نہیں ہے ہمیں ایکزیکٹ ٹائم کا نہیں پتا تب ہم لوگ فور کا استعمال کرتے ہیں اب فارمولا کی بات کرتے ہیں سبجیکٹ پلس ہیلپنگ ورب ہوتا ہے ٹھیک ہے پلس فرسٹ فارمولا ورب پلس آئینجی ہوتا ہے ٹھیک ہے پلس اوبجیکٹ اور پلس یہاں پر کیا آتا ہے سنس یا فار سنس یا پھر فار لگتا ہے ٹھیک ہو گیا اب سنڈنس بنانا شروع کر دیتے ہیں وہ صبح سے سو رہی تھی دیکھیں نا وہ صبح سے سو رہی تھی مطلب وقت کا ذکر آ گیا تو یہاں پر کیسے ہوگا شی ہیڈ بین سلیپنگ ٹھیک ہے شی ہیڈ بین سلیپنگ سنس ٹھیک ہے شی ہیڈ بین سلیپنگ سنس مورننگ ہمیں ٹائم کا ایک سیک پتہ ہے دیکھیں اس لئے ہم لوگ سنس کا ورڈ استعمال کر رہی کیونکہ میں پتہ ہے وہ صبح سے زور ہے صبح تو ایک سیک ٹائم ہے نا اسی لئے ٹھیک ہے اگر میں کہوں وہ پانچ گھنٹوں سے کھیل رہی تھی وہ پانچ گھنٹوں سے کھیل رہی تھی ٹھیک ہے تو پھر کیا ہوگا شی ہیڈ بین پلینگ فور فائی فورز یہاں پر ہم نے فور لگا ہے کیوں کیونکہ پانچ گھنٹے کون سے پانچ گھنٹے ہمیں نہیں پتا صبح والے شام والے دوپیر والے رات والے ہمیں ایکزیک ٹائم کا نہیں پتا اس لئے ہم نے یہاں پر فار لگا دیا ٹھیک ہوگا اگر ہم کہیں کہ ہم ٹھیک ہے ہم رات سے خط لکھ رہے تھے ہم رات سے خط لکھ رہے تھے تو پھر کیا ہوگا تو پھر کیا ہوگا we had been we had been writing a letter ابھی آپ لوگ بتائیں since آئے گا فار آئے گا رات دیکھو کون سے رات کی بات کر رہے ہیں ہمیں نہیں پتا ہم نے پچھلے رات کا ورڈ استعمال لنگ کیا ہم رات کی بات کر رہے ہیں ہمیں ایکزیک نہیں پتا کون سے رات کی بات ہو رہی ہے تو یہاں پر فار لگے گا we had been writing a letter for night ٹھیک ہے ہمیں ایکزیک نہیں پتا اس لیے ہم لوگ یہاں پر فار لگا رہے ہیں اگر اس کو نیگٹیو میں convert کرنا ہے تو پھر کیسے ہوگا نیگٹیو یعنی کہ not کا اضافہ کرنا ہو کہ ہم رات سے خط نہیں لکھ رہے تھے تو پھر ہوگا we had not been ٹھیک ہے we had not been writing a letter for night ٹھیک ہو گیا اگر ہم اس کو interrogative میں change کریں سوالیا جملے میں پھر کیسے ہوگا کہ کیا ہم رات سے خط لکھ رہے تھے کیا ہم رات سے خط لکھ رہے تھے تو صرف ہم نے heading work کو باہر لانا ہے باقی adjectives لکھتے نہ ہے head ٹھیک ہے صرف head کو لانا ہے bean کو بعد میں لکھنا ہے had we had we been had we been writing a letter for night ٹھیک ہو گیا last میں question mark کیونکہ interrogator کا مطلب ہے سوالیا جملہ تو this is whole about past perfect continuous tense دیکھو ہم نے past present اور past دونوں portion upload کر دی ہیں تو ابھی جو ہمارا portion بچتا ہے وہ future کا بچتا ہے اس کے بعد ہم شروع کریں گے پھر آہستہ آہستہ ہم لوگ ڈاریکٹ انڈاریکٹ کی طرف چلے جائیں گے تو دیکھیں جو اب تک جو ویڈیو اپلوڈ ہوئی ہے تو آپ سب سے روکیسٹے کے چینل کو سبسکرائب کرنا اور آگے بھی شیئر کر دیں تو اس کے علاوہ اگر کوئی بھی confusion آپ کو ہو ٹاپک کے بارے میں تو آپ ہمیں کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے بتا سپے ہیں تاکہ ہم اس کو مزید اس پر کام کر لیں شکریہ